پریکی بات سواگت ہے آپ کا ان دنوں سڑک پر ہنومان چالیسہ کو لے کر یوپی میں سنگرام مچا ہوا ہے پھر روز آباد میں سٹیشن روڈ پر استیت ہنومان مندل کے باہر روڈ پر بیٹھ کر انتراشتری ہندو سینہ کے کار کرتاؤں نے ہنومان چالیسہ کا پاس کیا اس دوران ٹرافک پر کھوئی فرق نہیں پڑا لیکن روڈ پر کیا گیا ہے اپارٹ ایک خاص ہمودائے کے دوارہ کیے جانے والے دھارویں کائیوجن کو دیکھتے ہوئے تھا کے پارٹ نے سیاسی محول کو گرما دیا یہاں ناشنل ہائیوے سات سو نو بی کے پاس بنے شریصد بلی بابا مندر میں زورو شورو سے ہنومان جی کی آر کی اور ہنومان چالیسہ کا پارٹ کیا گیا ہے دوران بڑاوت نگر پالکہ کے چیئرمن اور بی جے پی نیتا امیت رانہ بھی موقع پر موجود رہے وہیں تیسری تصویر علیگرد کی جہاں سڑکوں پر وشو ہندو پارشت کے کارکر تاؤن نے زورو شورو سے ہنومان چالیسہ کا پارٹ کیا جس کو لے کر ایز ڈی ایم سٹی نے ہندو اور مسلم دھرم ولنبیوں کی بیٹھک بلائی جس میں سڑکوں پر پاتھ اور نماز کو لے کر بات کی جانے گی آج انتراشتی ہندو سینہ نے بھانوان جی مہاراج کا ڈھرمان چالیسے کا پارٹ ڈکا ہوا ہے تو بس انتراشتی ہندو سینہ پھر جب آستے اور ہم سب کو ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہندو اب جاگ رہا ہے آج کو بہت ہی کم بھیڑ ہے آنے والے منگلوار کو ہم زیادہ سے زیادہ بھیڑ کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہندو جاگ رہا ہے اگر مسلم بھائی مسلم لوگ بیچ روڑ پر نباز پھڑ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہم بھی ہندو ہیں ہمارا ہندوستان ہیں دلی اڈے پہ بھگوان شید بلی کا مندر ہے تو اس کا نماز چالیسہ کا پارٹ کیا دیا ہر منگلوار کو یہاں پہ پاٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں نہیں بات نہیں ہے نماز مندر ہے تو اس نے نماز جی کا پاٹ ہوگا ہے لگا تار کے اپتوں سے پڑے جارہا ہے میں پچھلے ہفتے بھی آرثی میں تھا اس ہفتے بھی ہوں جب جب بھائی بھائی مسلم لوگ بھائی مسلم جب بھگوان شید بلی کا مندر آئی وے پہ ہے جب بھگوان شید بلی کا مندر آئی وے پہ ہے تو مندر پہ آرثی پڑے جائے ہم سڑکپر کسی بھی پرکار کا کوئی ایسا آندولن ہم نہیں کریں گے اور اگر کوئی آندولن ہمارا سڑکپر ہوگا آندولن سے آشے اگر ہم کوئی آرثی یا مہارثی کرتے ہیں سڑکپر تو انمتی لے کر ہی کریں گے مجھے یہ سوچنا دیا تھا ایڈی ام سٹی صاحب نے کہ صبح سوڑی شام کو سارے چار بجے ایک سمنگے بیٹھا گئے جس میں دونوں پکشوں کو لے کر اس وشعہ پر بات ہونی ہے کہ صبح پر آرثی نہ ہو اور صبح پر نماز نہ ہو لیکن درباق جو ہے میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہاں کیول دوسرے پکش سے جو ہمارے علیگر شہر کے میر ہیں فرکان صاحب کیول وہی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا جی مجھ سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی بس وہ آئے ان کی پہلے بات ہو رہی تھی ہم سے پہلے آئے ہوئے تھے ہم نے یہاں سمیسے پہنچے تھے اور وہ اٹھ کر چلے گئے آپ نے سامنے ہماری کوئی بات ہو